بسم اللہ الرحمن الرحیم نظریہ کے بنات پر یہ ملک قیام آیا ٹھیک ہے پاکستان مملکت حدادت ایک تھوز نظریہ کے بنات پر وجود میں آیا ٹھیک ہے اور پاکستان نظریہ کی بنیان وجود میں آئی پاکستان کے نظریہ کے ساتھ دین اسلام ہے جو مسلمانوں کی زندگی تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہے یہ معاشرتی ترقی سیاسی مذہبی اور معاشی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کا حامل ہے اسلامی نظریہ جب پاکستان بنانا تھا تو انہوں نے پوری اسلام کے منظریہ کے مطابق انہوں نے پاکستان کا قیام کیا اور قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث پر استوار ہے ٹھیک ہے یہی بنیادی چیزیں ہمیں پاکستان کی پاکستان قیام عمل کے لئے ضروری تھی اور یہی ہم یہی چیزیں ہم نے انہوں نے مد نظر رکھی ہمارے پیارے وطن کی بنیاد قرار پائیں یہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں برس گئیں مسلمان انگریز انگریزوں کی حکومت میں دوسری قوام کے ساتھ غلامی کی زندی بسر کارے تھے ہندووں کی اکسیریت کا غلبہ صاف نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں کی حکومت کے ہاتھ میں کے بعد ایسے علاقے ایک مسلم مملکت قائم ہو کہ پھر قائم ہو جس میں وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں وہ اپنے دین ایمان کے ساتھ رہ سکیں ازادی کے ساتھ پھر انہوں نے ایسے علاقے علاقوں میں ایک مسلم مملکت پھر بنانے کا سوچا پھر یہ سوچ رفتہ رفتہ مضبوط ہوتی گئے اور بلاہر مسلمانوں کا نصب الان بن گئی اور یہی مقصد پاکستان کی تحلیق کا باعث بنی اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں جو شخصیات شامل تھی وہ تھی حضرت مجید الدین الف ثانی حضرت شاہ علی اللہ حضرت سعید احمد شہید اور سر سید احمد حاج جن کا بہتی بڑا ہاتھ مسلمانوں کو زادیب میں علامہ محمد اقبال اور قائد عظم جیسے عظیم حسینوں نے اس پوری اہم کردار ادا کیا عباد عباکاری کی ان کا خواب تھا کہ مسلمان اسلامی معاشرت ثقافت معیشت اور احلاقیات پر مبنی نظام رائچ کریں اور یہ خواب سارا سال کی کافشوں اور کامیاب شرمندہ تعبیر ہوا آپ نظام جیف ایسی نظام